سلام علیکم دیر سٹونٹس سیونٹی تک ایم سی کیوں ہو چکے تھے اب سیونٹی ایٹ نمبر ایم سی کیوں دہ انسٹنٹینیس کرنٹ انسٹرکٹ اس گیون بائی ڈیٹ ایم پیر وٹ اس دہ ارمیس ویلیو آب دہ کرنٹ ہمارے پاس انسٹنٹینیس کرنٹ کا فارمولا یہ ہے آئی ایز ایکو ٹو آئی نارٹ سائن اومیگا ٹی تو اب اس قویسچن میں جو آئی گیون ہے آئی ایز ایکو ٹو انڈر دروڈ ٹو تو آئی نارٹ مینز کی پی کرنٹ کی جگہ وہ یہاں پر کیا موجود ہے انڈر دروڈ ٹو اور آپ سے مانگ رہے ہیں آرمیس ویلیو کرنٹ کی آرمیس ویلیو تو کرنٹ کی آرمیس ویلیو کیا ہوتی ہے پی کرنٹ ڈیوائیڈ بائی انڈر دروڈ ٹو تو اس ایکویشن میں آپ کو پی کرنٹ کے ون ہے وہ کیا ہے انڈر دروڈ ٹو تو آپ پیک کرنگی جگہ انڈر درو 2 پوٹ کرو تو اس سے آ جائے گا 1 ایمپیر تو یہ سی نمبر اپشن ہے سیونٹی نائی نمبر ایمسی کی وچ لسٹ شوز الیکٹرو مگنیٹک ویوز ان آرڈر اوپ انکریزنگ فریکنسی مینز اس میں کون سا آرڈر ہے جس میں فریکنسی انکریز ہو رہی ہے تو انکریزنگ آرڈر ریڈیو ویوز گیما ویوز الٹرا وائلٹ انفراریڈ تو اس میں اس بھی اپشن کو دیکھو ریڈیو ویوز پر ہے انفراریڈ ویوز پر ہے الٹرا وائلٹ ویوز پر ہے گیما ویوز تو اس بھی نمبر اپشن یہ آپ کے پاس کریکٹ اپشن ہے اس طرح کے قویسچن میں ایک کنفیوزن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انکریزنگ فریکنسی ہے تو کچھ سٹون کہتے ہیں انکریز پہلے سب سے زیادہ پھر کم پھر کم تو ایسا نہیں انکریزنگ آرڈر مینز کہ یہاں پر یہ انکریزنگ آرڈر ہے 1 2 3 4 5 مطلب انکریز ہوتی جا رہی ہے تو انکریزنگ آرڈر ہے ڈیکریزنگ آرڈر کیا ہے 5 4 3 2 1 تو یہاں پر وہ کہہ رہے کہ فریکونسی کی انکریزنگ آرڈر کون سے ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ انفارمیٹو ٹائپ ہے کہ ریڈیو ویوز کی فریکونسی سب سے کم ہوتی ہے انفراریٹ سے کم ہے اور انفراریٹ کے پھر الٹرا وائلٹ سے کم ہے اور الٹرا وائلٹ کے پھر گیما سے کم ہے تو یہ انکریزنگ آرڈر آف ریکونسی کونسی ہے تو یہ بی نمبر اپشن ہے ریڈیو ویوز کی سب سے کم پھر انفراریٹ کی پھر الٹرا وائلٹ کی پھر گیما ریز کی اب ایٹی نمبر ہم سکریے تو اس میں ایکس ریز ہے اس کا ویولنگ گیون ہے مومنٹم فائنڈ کرنے تو آپ کو ڈی براغلی ویولنگ کا پتہ ہوگا اس فارمولے کا تو اسی فارمولے سے ہی کرنا ہے اور آسان ہے اس میں آپ بغیر کلکولیٹر کر سکتے ہو فار اگزامپل یہ فارمولہ ہے لیمڈا ایز ایکوٹو ایچ ڈیوارڈ بائی پی ڈی براغلی ویولنگ فالا تو اب آپ کے پاس ویولنگ گیون ہے مومنٹم فائنڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ویولنگ گیون ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون نینو تو یہ اور فلانس کانسٹنٹ تو کانسٹنٹ ویولو ہے تو اس پوائنٹ کو موف کرو تری تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا ٹینس پور مائنس ہاں ٹویل اب ٹینس پور مائنس ٹویل کو اوپر لے کے جاؤ تو اس کے ساتھ مائنس تی ٹی فور کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو یہ والے آپ کے پاس آتے ہیں سکس پوائنٹ سکس تری ملیپلیٹرنس پور مائنس ہاں ٹوانٹی ٹو تو یہ اے نمبر آپشن ہے سکس پوائنٹ سکس تری ملیپلیٹرنس پور مائنس ٹوانٹی ٹو اب ہے ایٹی ایٹ نمبر ایم سی کیون دا میکزیمم انرڈی اپ دا الیکٹرانز ریلیزڈ ان فوٹو سل اس انڈیپیننٹ اوپ وٹ تو اے بی سی ڈی آپشن ہے یہ فوٹو ایفیکٹ سے فوٹو الیٹرک ایفیکٹ سے لازمی ایک ایم سی کیون آتا ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اس سے پہلے بھی آئے تو اس میں ورک فنکشن گوان تھا تو آپ نے شورٹ پرکوینسی فائنڈ کرنی تھی تو اس کا میں تھوڑا سا کنسٹ بتا رہتے ہوں اس سے بار بار ایم سی کیون آ جاتے ہیں تو باقی یہ دوازارٹ آرہ کی انٹریس میں سب ایم سی کیون سال کرواؤں گا آپ دیکھ بھی رہے ہو اس بہت آسان ہے بس تھوڑا سا لاجکس اور ٹرکس ہوتے باقی بہت ہی آسان ہے کچھ تین چار پانچ کیلکولیشنز والے یا مشکل ہے تو آپ نے سکپ کرنے اس سے ایم سی کیون جب بھی آئیں گے یہاں پر یہ ایک میٹل ہے یہاں سے جب فوٹانز آتے ہیں اس کے پاس انرجی ہوتی ہے ایچ ایف تو یہاں پر ہر ایک میٹل کی اپنی ایک ورک فنکشن ہوتی ہے ورک فنکشن میز ایک اتنی ہر ایک میٹل کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے جس کو اتنی وہ اتنی انرجی آپ نے دینے مینیمم سے مینیمم جس سے اس کے سرفیس سے الیکٹران اسکیپ ہو جاتا ہے تو اس انرجی کا نام ہے ورک فنکشن مینیمم انرجی ریکوائیڈ ٹو ریمووو الیکٹران فرم ویلنس شل او میٹل فرم سرفیس او میٹل اس طرح کیسکتے ہو تو یہ مینیمم انرجی کیا ہوتی ہے یہ ورک فنکشن ہے تو اب یہاں پر اگر اس ایچ ایف اگر یہ فاریز امپل ٹین جول ہے ٹین جول ہے اور یہاں پر ورک فنکشن اس کا ہے ٹری جول اس کا ورک فنکشن ہے ٹری جول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹین جول انرجی جب آئے گی تو ٹری جول اس میں سے یوز ہو کے ایک الیکٹران نکال لے گا اور باقی سیون جول کہاں پر چلا جائے گا کائنیٹک انرجی میں تو یہاں پر یہ کائنیٹک انرجی ڈیپینڈ کرتے ہیں یہاں پر اس فریکوینسی پر اگر ویولنگ کم زیادہ ہوگا تو اس پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہاں پر انرجی کم زیادہ ہے اس ایچ ایپ ورحال تو یہ کائنیٹک انرجی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں فریکوینسی پر ویولنگ پر انرجی پر اور اس کی ورک فنکشن پر اگر فارضہ مجھے ورک فنکشن فور ورک فنکشن میٹل ہے تو اس کی سکس ہو جائے گی تو آپ کی کائنیٹک انرجی ڈیپینڈ کرتے ہیں فریکوینسی پر انرجی پر ویولنگ پر ورک فنکشن پر لیکن یہاں پر اب ایک فوٹان آرہے ایک الیٹران کو نکال رہے دو فوٹان آرہے تو دو الیٹران کو نکال رہے تین فوٹان آرہے تو تین الیٹران کو نکال رہے تو نمبر اپ جتنے نمبر اپ فوٹان زیادہ ہوں گے مینس کے انٹنسٹی اتنے نمبر اپ الیٹران زیادہ ہوں گے وہ نمبر اپ الیٹران زیادہ ہوں گے تو فوٹو الیٹرک کرن ڈیپینڈز آپن انٹینسٹی اور یہاں پر جو انرجی ہے الیٹران کی وہ ڈیپینڈز آپن اس فوٹان کی انرجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس کی انرجی کم ہے تو یہ کانیٹک انرجی بھی کم ہی چاہے یہ بہت زیادہ ہے انٹینسٹی اگر ہائی بھی ہے تو کانیٹک انرجی آپ کے پاس وہ انٹینسٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تو یہاں پر اس قیشن کو دیکھو ہے تو آپ کی جو انرجی ہے الیٹران کے پاس وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہو کس چیز پر نہیں کرتے تو اس میں کہہ رہا ہے کس چیز پر نہیں کر رہی ہے تو انٹینسٹی اپ انسیڈنٹ لائٹ پر ڈیپینڈر نہیں کرتے اگر یہاں پر ہوتا ہے کہ فوٹو الیٹرک کرن کس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی یہ تھا کہ انٹینسٹی اپ انسیڈنٹ لائٹ تو فوٹو الیٹرک کرنٹ انٹینسٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں میکزمم انرجی انٹینسٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے وہ فریکوینسی پر نیچر اپ کے توڑ سرفیس پر نیچر اپ کے توڑ سرفیس جو بھی ہوگا تو اس کی ور فنکشن کم زیادہ ہوگی تو ور فنکشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ویہو لنک تو اپلائیٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور انرجی اپلائیٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ آسان سا کوسٹن ہے کہ ایک ماس سسپینڈڈ ہے سپرنگ ماس سسٹم ہے تو اس کی انگولر فریکوینسی پسیلیشن کتنے ہیں تو یہ فریکوینسی سب کو پتا ہے کہ یہ لینر فریکوینسی ایک ماس پرنگ سسٹم کے یہ ہوتی ہے اب یہ 2 پائی یہاں پر لے کے آؤ تو یہ بن جائے گا کیا 2 پائی f is equal to k by m یہ 2 پائی f 2 پائی یہاں پر لے گا تو 2 پائی f کس چیز کے ایک والے یہ equal ہے انگولر فریکوینسی کے ایک والے تو angular frequency is equal to anthe root k by m تو اس میں یہ b number option under the root k by m linear frequency is equal one new by under the root two اور angular frequency is equal under the root k by m یہ 90 جو ہے اس میں ہے کہ voltage کا ایسا ایونٹ کیا ہے تو یہ تو آسان ہے آپ خود بھی نکال سکتے ہوں voltage equal is in newton meter divided by cool نیوٹن آپ کے پاس ایک والے کلوگرام میٹر پر سکنڈ سکوئر و میٹر اپنی جگہ اور کولم ایمپیر سکنڈ کے ایک والے تو ایمپیر سکنڈ کو اوپر لے گے جاؤ اور میٹر میٹر کو ایٹ کر دو تو یہ والا آپ کے بات جائے گا کلوگرام میٹر سکوئر ایس کے پاور مینس 3 ایک پاور مینس یہ ڈی نمبر آپشن ہے کلوگرام میٹر سکوئر ایس کے پاور مینس 3 ایک پاور مینس آج کے لئے اتنا ہی اور باقی ایم سکیوں کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرو تو آپ کے پاس ویڈیو ملتی جائے گی آپ جہاں پر بھی ہو کہیں پر بھی ہو خوش رہو کامیاب رہو میری دعا ہے آپ کے ساتھ